بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں اپنے چینل کو دوسرے سلام ریسپی میں خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خرید سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں بیپ ایجیٹیبل بریڈ کی ریسپی بہت ہی آسان طریقے سے بنا نہ بتاؤں گی بیک ریستے بھی بہتر گار پر تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میں جو بھی نئے ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو آئی ریسپی شروع کرتے ہیں بیف کی مار بریڈ بیٹی سٹائل میں آج ہم گھر پر تیار کریں گے بہت سی مختلف اپنی کیسے بنائیں گے ماشاءاللہ جو جو انگریڈین شامل کر لیں وہ میں آپ کے ساتھ ساتھ شیئر کرتی ہوں یہاں میں نے لے لیا ماشاءاللہ دو کلو میتا اور اس میں جو جو انگریڈین شامل کر لیں وہ میں آپ کے ساتھ ساتھ شیئر کر دی جائیں گے یہاں دیکھیں ماشاءاللہ لے لیا ہے میں نے چھے ٹیبل سپون بشک دودھ نیڑوں پر نسلے بنیاد ہے کوئی اور دودھ استعمال نہ کریں جو لکھپٹ فارم میں ہو وہ بھی استعمال کریں گے وہ بھی ایک کٹر جائے گا اس میں اور یہاں دیکھیں ایک کپ میں نے لے لیا ہے چینی دو ٹیبل سپون لیا ہے نمک چار ٹیبل سپون میں نے لیا ہے اسٹ میں ساشے والے پیک استعمال کر رہی ہوں چار ساشے پیر اس میں ایک ٹیبل سپون نکل دیا ہے اسٹ اگر آپ ڈیبی والے استعمال کر رہے ہیں بڑا دبا جاں رکھتا ہے پھر چار ٹیبل سپون آدھا کلو میتے کو ایک ٹیبل سپون تھیں دو تھ�시ٹیا مکا بننے لے لیا کوپنگ اللہ کا اور اس میں میں شامل کروں گی انڈے انڈے میں نے لے لی ہے چھ سے ساپ پیس جتنے اس کے اندر شامل ہوں گے وہ اس کے اندر شامل کریں گے بعد میں جو اوپر اسے ا luôn نے زردہ کی لگانی وہ آپ اس سے الیادہ کریں گے یہاں دیکھیں انڈے میں نے اس طرح کرنا ہے یہاں سا تھوڑی سی جگہ کریں گے اور اس میں میں شامل کروں گی ٹیبل سپون اس میں میں شامل کروں گی یہ پرائے راستہ آپ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ فریش ہوتی ہے اگر کچھ دیر پڑی ہو تو گرم دودھ میں آپ اس کو استعمال کریں اس سے ڈالنے کے بعد جانبیں ڈالوں گی ڈو ٹیبر سپونل نمک نمک کی کونٹیٹیز آپ اپنی مرضی سے کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں ایک پہلی جائے گی اس میں چینی بسم اللہ حلوہ مہنی رہی ہیں اب باری آتی ہے خشک دودھ کی وہ اس میں میں شامل کروں گی خشک دودھ ڈالنے سے بریٹ بہت سوفٹ بن دیا اچھے طریقے سے ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد جہاں ہمیں چاہیے اس کے اندر ہم شامل کریں گے سفیدیاں زردی ہم ملیدہ کر لیتے ہیں یہاں دیکھیں ماشاءاللہ تین اندوں کے میں نے زردی لیڑا کا دی ہے اب تین اندوں پکایا جو ہوں اس میں ہم اس طرح ڈال دیں گے یہاں چمچ کی مدد سے اس کو مکس کر لیتے ہیں یہاں دیکھیں ماشاءاللہ مکس کرنے کے بعد ہم ہاتھ کی مدد سے ڈالیں گی کھوٹی بوائل بسم اللہ الرحمن ہی رہی ہیں یہ بھی اس کے اندر جائے گا اب ہم ساتھ ساتھ لکڑ دودھ آئے جو استعمال کر رہے ہیں جتنا اس کے اندر جائے گا دیکھتے ہیں اگر بعد میں کم پڑا تو پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اس کی مدد سے گون لیتے ہیں نہ ڈو ہم زیادہ نرم رکھیں گے نہ زیادہ سخت رکھیں گے دیکھیں ماشاءاللہ تین پہ دودھ لکڑ تھا وہ اس کے اندر چلا گیا ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح کا ہی ہمیں چاہیے اب ہم تھوڑا ساتھوں کو پانی لگا لگا کے بھی گون سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کے اندر جو پوشو کے دودھ ڈالے اس سے بہت سوفٹ بلیٹ بنے گی تو دیکھیں اب ہم مکی لگا کے کم اس کم 10 منٹ تک اس کو گون دیں گے تاکہ جو اچھے طریقے سے اس کی ڈو ہے وہ رائزوں میں مدد کریں اس کو گوند رہتی ہوں اور پھر ملتی ہوں دس منٹہ کے گوندنے کے بعد یہاں میں ٹپل ہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور ہم اس کو اس کے اندر ٹرانسپر کرتے ہیں ٹرانسپر کرنے کے بعد اس کی اوپر میں لگاؤں دی 1 ٹیبل سپون کوکنگ آئل تاکہ یہاں ہاں ہاں ٹپل گائیں گے ہم ٹکنگ آئل اور اس کی اوپر اس طرح لگا دیں گے اس کو کور کر کے کم اس کم دو سے ڈائیگنڈے آرام سے رکھیں گے اور اس کو رائزوں نے کا انتظار کرتے ہیں ملتے ہیں دو سے ڈائیگنڈے بعد دو رائزوں نے میں نے رکھ دیا ہیں اب اگلے برا سٹپ شروع کرتے ہیں جہاں میں نے ایک لے دیا کڑا ہی اس میں میں ڈالوں گی بیف آج ہم بریٹ بیف سے تیار کر رہے ہیں بیف کا کیمہ لیا میں نے دو کلو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح اور اس میں میں شامل کروں گی نمہ 1 ٹیبل سپون ماشااللہ اور ایک لٹر میں اپنگ پانی شامل کروں ہوئی بیف بلکل کیمہ ہوا ہے پانی شامل کریں گے اور اس کم ماشااللہ بکائیں گے کہ پانی کشپ ہو جائے دیکھیں ماشااللہ پانی کیمیک ہمٹر سے ڈائی ہونا شروع ہو گیا اس تیج میں میں ڈالوں گی چھوٹی چھوٹی پیسیز میں 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 نے کٹ لیا گاجریں یہ تین چھوٹی پیس 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 گاجروں کے لئے تھے اس کو چھوٹے 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 پیسیز میں کٹ لیا ہے اس کو تھوڑی دیر تاٹھ مسک کرتے ہیں پکائیں گے جو تھوڑا سا کیمے کے اندر پانی ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے ڈرائی ہو جائیں ساتھ گاجریں بھی اسی کے اندر جائیں گاجریں تھوڑی سی نرم ہو بھی ہیں ماشاءاللہ دیکھیں اب میں ڈالوں گی اس میں بند گو بی یہ میں نے دو چھوٹے چھوٹے پیس لیا تھے بند گو بی کے اس کو میں نے بریک بریک اس طرح چھوٹے کی مدد سے کٹ لیا اگر آپ کو زیادہ کھوڑے سا بریک پچاند ہے تو آپ کش کے مدد سے بھی اس کو کش کر سکتے ہیں اب ہم اچھے طریقے سے اس کو مکس کر دیں اور کور کریں گے تاکہ یہ جو اس کے اندر سے چھوٹے 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 نمی ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ یہ چھوٹے سی گاجریں نرم ہو جائیں دیکھیں ماشاءاللہ کور کرنے کے بعد جو ہم نے اس میں گاجریں شامل کی ہیں اور دیکھیں ماشاءاللہ نرم ہو گیا اب اسی سیل پہ میں نے ڈالیا ہے بیسیس کچھ ڈالوں گی اس میں پہلے ہی جب کیما بول کر رہی تھی تب میں نے اس میں ایک چمچ نمکہ ڈال دیا تھا ایک چمچ میں یہاں استعمال کرتی ہوں کیونکہ جو ہم نے بیجیٹیبل استعمال کی ہیں اس کے لیے اور ہاپی سپول میں اس میں ڈالوں گی سورک میراج کا پوڈر ایک چھوٹکی ڈالوں گی اس میں کلر کے لیے تھوڑا سا فلیور کے لیے حلدی اور اس میں جائے گی ون ٹیبل سپون زیرا بریک پوڈر فارم میں نہیں ہم نے اسمال کرنا ہم نے تھوڑا سا درگرہ دوری میں پوٹا ہوئا ہے برینڈر میں پیس میں جار میں جال کے نہیں پیسہ درگرہ سے ڈال دیا ہے اور ون ٹیبل سپون میں اس میں ڈالوں گی چیلی فلیکس ہاپی سپون اور شامل کروں گی ماشاءاللہ دیکھیں دو تین سپا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دو تین سپا آپ کے سامنے بناؤں گی آپ نے ضرور گرائی کر ساتھ ساتھ ہم پکا رہے ہیں میڈی امان پہ اب میں شامل کروں گی تالی میرز وہ بھی میں نے درگری سے بنائی ہوئی ہے بریک پوڈر میں میں نہیں شامل کرنی کیونکہ جب موٹی موٹی کوٹی ہوتی ہے تو اس کا فلیور بہت زبردس لگتا ہے یہ میں نے دو ٹیبل سپون ہم اسے میں شامل کر دی ہیں اب باری آتی ہے شملہ مرچے کی پانی اس کا ساتھ ساتھ گرائی ہو رہا ماشاءاللہ دیکھیں جہاں میں شامل کروں گی شملہ مرچے تین سپا آپ کے سامنے شملہ مرچے میں لے تھی اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے کئی س میں میں نے کاٹ لے روہ یہ میں شامل کر دی ہوں سپا آپ کے سامنے شملہ وہ سب بھی اینڈ پہ ڈالیں کہ آپ نے جب وہ دیتے ہیں کہ اس کا یقین پتاہ والٹنپکس سے گھم دید آنسان زیادہ ہمیں گیریاں اوئل نہیں شامل کریں گے بس کسی صحیح کام کرائیں گے کیونکہ ڈیز کے اندر چربی کافی زیادہ تھی اس نے گیرنا آدیا اس کو جہاں دیکھیں مکس کرتے ہوئے اس سے ایک میں ڈالا ہوں گے دو تیبا سبز مرچیں چاپ کی ہوئی سبز مرچیں چاپ کی جب انڈ ہو تو ڈالیں اس کا فلیور بہت زبردست لگتا ہے جہاں دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں بہت زبردست ماشاءاللہ دیکھیں بہت زبردست دو گھنڈے تک میں نے اس کو رائز ہونے کے لیے رکھ دیا تھا بہت پرفیکٹ اس طرح ہم دباہ کے ہرکیاتوں سے اس کی ایر نکالیں گے دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست رائز ہوئی ہے اس طرح کر کے ہم اس کو اکٹھا کریں گے اور کانٹر بے لائیں گے نیچے کروں گے میں سپرنکل پوشک میدھا دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی ایر میں نے اس طرح مرسلتیں مرسلتیں نکال لی ہے یہ پرفیکٹو ہو چکے جس چیپ کی یا جس سائز کا جس دیزائن کا آپ کو پسان لے اس ساتھ سے یہاں سے ہم تھوڑا تھوڑا میدہ ہوتارتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ کے سٹاپ بے سٹاپ ویڈیو شیئر کر دی جاؤں گی پہلے ہم ایک بریڈ کے لیے اس سے اٹھا ہوتار رہتے ہیں جس طرح کہ ہم نے بنانا ہے دوسرا سائیڈ پر رہ کے کبر کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح اس کو ہم جہاں سے اٹھائیں گے اور سائیڈ پر رکھیں گے اس کو کبر کر دیں گے تاکہ اس کی اوپر کشکا نہ آئے اس کی ہم پہلے بریڈ تیار کرتے ہیں اس کا ہم بنائیں گے پیڑا اس کو دیں گے ہم دو منٹ کا ریسٹ ہرکے 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 اس کو ہم پریس کریں گے باہر کی طرف کھینٹے کھینٹے اس کو روٹی تھوڑی سی بڑے کریں گے پھر رولپین کی مدد سے ہم اس کو بڑا کریں گے بہتہ کا ا enfrent بالوں کو اکبر ہوتا ہے بہتہ ہو تو بھی اچھا بنتا ہے آپ نے میرے کیا نmiş کو ایک بریڈ تیار کر دیں صعقی اس میں ہم پہ بھی گات سے بہت نہیں گے آپ نےانے کم اکبر ہی بڑا کر مرنے دانی کر دیں گے تو آپ کیونکہ بہت بھی گھون جائیں گے میں ہمیں گرن میں کیاں پڑا کرتا ہوں بچے بریڈ سب اور بہت شوک سے کھاتے ہیں ہمارے گرن میں ہاں تیسرے دن یہ بریڈ تیار ہوگا تو ہوتا ہے کیونکہ ہمارے گھر میں بہت پسند کیا جاتا ہے چیگن کا ہو بیو کا ہو دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح میں آپ کو اٹھا کے چیک کرواتی ہوں یہاں دیکھیں ماشاءاللہ اب آپ نے اس طرف کو لمبائی کی طرف کرنا ہے بیلنا ہے زیادہ تھوڑی سی روپ بڑی روٹی ہو جائے اس طرف چوڑائی کی طرف نہیں کرنا ہم اس سیٹھ سے تیار کریں گے تو دیکھیں ماشاءاللہ روٹی میں نے اچھے طریقے سے بیل لی ہے لمبائی کی طرح ہم نے بیٹھنی ہے اور چوڑائی کی طرف کام کرنی ہے اگر آپ کی اس سے زرہ بھی بڑا پیزا یا بریڈ تیار ہو اس سے بھی بڑی روٹی بنا سکتے ہیں لیکن ماشاءاللہ اگر آپ کیا ہے اب میں لوں گی ایک بردن جس میں ہم نے اس کو سیٹ کرنا ہے میں جہاں پراث لے لی ہوں تھوڑا سا بڑا پیز دیار کر لی ہوں دوڑھ روٹی دالوں گے اس میں کوکنگ ہوگی اچھی طرح اس کو کریں گے ہم گریز تھوڑا سا کام لگ رہا تھوڑا سا اولا آلیتے ہیں اور یہاں دیکھیں ماشاءاللہ بناروں تک ہم اس کو گریز کر لیتے ہیں گریز کرنے کے بعد ہم اس کو سٹائل پر کرتے ہیں اور اب یہ والا کام شروع کرتے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ تھوڑا سا ایکسٹر آٹا ہم یہاں سے اتار لیتے ہیں یہ بھی ہم ضائع نہیں کریں گے جب ہم آگے والا بریڈ تیار کریں گے اس کے اندر اس کو ہم ملا لیں گے یہاں سے بھی ہم اتار لیں گے تھوڑا سا اس کو سیڈ پر اٹھ لیتی ہوں تاکہ جب ہم آگے والا بریڈ تیار کریں اس میں ہم اس کو شامل کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہاں دیکھیں آپ باری آتیا اس کپن کی سٹرمنٹی ہم کلوسی نہیں کریں گے بار بار کے لگائیں گے تاکہ جو بھی جانبائی کھائیں پھوش ہو جائیں ایک انچ کے حساب سے ہم اس در سے جگہ چھوڑ دیں گے اور اس طرح اکھلا دیں گے اس کے اوپر یہاں میں لگاؤں گی پانی پانی لگانے کا یہ مقصد ہے کہ ہم اس کو اوپر جب اس کو لپیٹیں گے تو یہ اپس میں اچھا طریقے سے اس کے سیریں جھوڑ جائیں گے اور یہاں دیکھیں ماشاءاللہ اس سیر پہ ہم اپنی طرف سے چھوڑ دیں گے اور اس سیر سے ہم اٹھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور اس کی روٹی چیک کریں ماشاءاللہ نہ زیادہ ہم ہوتی ہیں اور نہ زیادہ پکلی درمیانے سیر کی چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں اس طرح اور یہاں ہم کریں گے نشان لگائیں گے تھوڑا سا انچ کے ساپ سے ہم جہاں سے چھوڑ دیں گے بکایا ہوں اس طرح نشان لگائیں گے یہاں دیکھیں ماشاءاللہ اس کو میں نے اس طرح کٹ لگائے ایک ایک ایچ کے ساپ سے اب یہاں سے ہم رول کرتے ہوئے اوپر کی طرف آئیں گے اچھی طرح دبا دبا کے اور اس طرح جو برتل یعنی گریز کر کے رکھا تھا اس کو میں آگے لاتی ہوں یہاں سے ہم اٹھائیں گے اس طرح اور اس کے اوپر ہم اس کو سیٹ کر دیں گے یہاں دیکھیں ماشاءاللہ جو اس کے اندر ہم ایسے کریں گے اس کے سیرے اچھے طریقے سے جھوڑنے جائیں گے باہری کے طرف ہم اس کو اپلاہ دیتے ہیں یہاں میں لگاؤں گی زردی جو میں نے پہلے بچاکے رکھی تھی انڈے گی یہاں میں نے زردی لے لیے اس کو میں نے اچھے دیکھے سے مکس کرنے کے بعد یہاں ہم اپلائی کریں گے انڈا ہو جانے کے بعد میں اس پر لگاؤں گے سفیر تیل اگر آپ کو سفیر تیل ناپ ساندھو تو آپ کلمنجی بھی لگا سکتے ہیں بغیر امن کے آج ہمجھے پہل ریس بھی بنا رہے ہیں زیج کا میں نے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تو چلتے ہیں اس کو اس میں سیٹ کرتے ہیں کم از کم چاریس منٹ کے لیے درمیان میں ہمیں ایک بار چیک ضرور کریں گے کیونکہ آنچ کوئی کبھی کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے جلدی بھی پاک سکتا ہے ایک بڑا سا دیج کا لی ہے میں نے اس کے اندر میں نے دبل سٹین کیا تاکہ تھوڑا سا کم کم ہیڈیس کے اندر جا اور اس پراب کو ہم اس کے اندر کریں گے سیٹ تو اب ہم اس کو کور کریں گے اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سا سراختا ہے اس کو ہم دام دیں گے پوسٹ بورڈ سے وزنی تھوڑا سا نہ چاہیے یہ میرے پاس پتھر کا ہے وہ میں اس کے اوپر راک رہی ہوں اس کو ہم پنتالیس منٹ تک ایسی چھوڑ دیں گے میڈیا مان پہ پھر ملتے ہیں یہاں میں نے دو پیڑے کار لی ہیں ایک تھوڑا سا چھوٹا اور دوسرا تھوڑا سا بڑھا پہلے ہم چھوٹے بہلے کو تیار کرتے ہیں بڑھا بڑھا سائل پہ کرتے ہیں موشک مہدہ لگانے کے بعد جہاں میں روڑپن کے مدد سے پھوٹی بنا لیتی ہوں اب دوسرے طرح کام بنائیں گے جہاں دیکھیں پھوٹی میں نے چھوٹی بنا ہی ہے اور ایک بنا ہی ہے بڑھا اس پرتل میں ہم نے اس کو سائٹ کرنا ہے پہلے میں نے اس کو گریز کر دیں گے یہاں دیکھیں ماشاءاللہ ایک پرتل میں کر لیتا ہے اس کو گریز اور اس کے اندر دا دوں گی اس کو اس طرح اتنا اتنا ہمیں اس کو باہر کی طرف لانا ہے اور اب میں رہکوں گی یہاں سٹفنگ جہاں دیکھیں ماشاءاللہ اچھی طرح میں نے اس میں سٹفنگ کو پھلا دیا ہے اور ہم ایک ماشک کرتے ہیں جس آپ سے ہمیں کمال ہوگی چاہیے یہ دیکھیں ماشک کرتا ہے اس طرح چھوٹی سی نشاندہ ہی کریں گے اور جہاں سے جو ایکسٹر آٹا ہے اس کو ہمیں اس طرح کٹ لگائیں گے ایک ایک انچے کے ساتھ سے ہم سارے پیس کو کٹ لگا لیتے ہیں اب جو پہلے ہم نے چھوٹی کو ٹیپنا آکے رکھیں اس کو ہم اس کے اوپر اس طرح کٹ لیں گے یہاں ہمیں چھوٹی کی مدد سے اس کے اندر کٹ لگاؤں گی تاکہ یہ برنے سے یہ بریٹ جو بنا آری ہوں وہ خراب ہو سکتا ہے اس طرح اور ہاتھ مدد سے تھوڑا تھوڑا ہم اس کو اس طرح دبائیں گے ہمیں دیکھیں ماشاءاللہ یہاں ہمیں سٹفنگ رکھوں گی دیکھیں ماشاءاللہ سٹفنگ ہم نے اس طرح اچھے طریقے سے پھلانے کے بعد یہاں سے ہمیں ایک پیسٹ آئیں گے دیکھیں ماشاءاللہ اور اس طرح مجھے دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح ساری ڈیزائننگ کرتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کنارے میں نے چیتری کیسے سیٹ کر لیں اور اس کو اگی آتوں سے پریس کرتے ہوئے باہے کی طرف نکالیں گے تاکہ تھوڑا سا کھینچ کھینچ کے بڑھا ہو جائے میرے چینل پر میں نے چکن بریٹ پیزا کی ریسپی دی ہوئی اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو وہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ بہت زیادہ زبردست وہ ریسپی بنی ہے وہ چکن بریٹ پیزا کی ریسپی میں نے دی ہے میں آج میں بیو بریٹ پیزا کی ریسپی نہ آ رہی ہوں اس میں پیزا شامل نہیں کر دیں بہت زبردست ہے یہاں سورے سے کٹ لگاتے ہیں اور یہاں میں لگاؤں گی انڈے کی زردی دیکھیں ماشاءاللہ سارے پیز کو میں نے انڈے کی زردی لگا لیا اور یہاں میں لگاؤں گی سفیہ تھیل یہ دوسرا دیج کا بھی میں نے پریٹ ہونے کے لیے راک دیا یہ دوسرا دیج کا بھی میں نے پریٹ ہونے کے لیے راک دیا تو چلتے ہیں چولے کی طرف ماشاءاللہ دیکھیں دھویں دار گرم ہمارکہ ضروری ہے اس میں میں اس دور کو سیٹ کر دیتی ہوں بسم اللہ اللہ راکھانے رائیم تو دیکھیں ماشاءاللہ اس کو میں نے اس کے اندر سیٹ کر دیا چیدری کیسے اور یہاں ہم اس کو کور کرتے ہیں پانتالیس منٹ تک اس کو اس طرح کور کر کے میڈیم آنچ پہ پکائیں گے پھر درمیان میں ایک بار پندرہ منٹ میڈیم آنچ پہ اور پندرہ منٹ دھامبالی آنچ پہ کیونکہ کچھ برتن ہے بھی ہوتا ہے کچھ پتلا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہیٹ گیم تابق ہم نے چلنا ہے اس کو پانتالیس منٹ تک چک کر لیں گے پھر ملتے ہیں تین پیس میں نے تیار کر رہے ہیں وہاں دوبارہ پھر میں نے یہ دو شیپ دیئے ہیں ایک جیپی بریڈ بنایا ہے اور ایک دوسری شیپ کا بنایا ہے اس کو کور کر کے رکھ دیتے ہیں پنتالیس منٹ کے لئے دوسرے ڈیشوٹ کرتے ہیں یہ بعد میں ہم خود استعمال کر لیں گے یہاں دو پیس میں نے نکال لیں گے اور یہاں ایک دیسرہ پیس بھی پارتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی آسان طریقے سے کم بچٹ میں بیف بریڈ کی ریسپی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے دو گلہ میڈا کے ساتھ میں نے پانچ بریڈ تیار کی ہیں دو میں نے لارج کی ہیں اور دو ریسپی تیار کی ہیں اور ایک سمال بہت ہی آسان طریقے سے ریسپی شیئر کی ہے میں آپ کو کارڈ کے بھی دکھاتی ہوں کہ ماشاءاللہ اس کی سٹفنگ اور اس کی بریڈ جات رہتی ہیں دیکھیں ماشاءاللہ چک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ماشاءاللہ اس کی بریڈ چک کریں بہت ہوتا ہے اتنی نرم اجھگینمانے آپ نے ایک باری میرے کہنے پر ضرور کا بزرائی کرنے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگیں تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل ایپون کو پریس کریں تاکہ میں جو بھی نئے ویڈیو اپلیوڈ کروں اس کا نکل دیکھیں سب سے پہلے آپ کا پہنچیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ